سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے دے دینی چاہیے کہ وہ چلے جائیں ملک سے باہر علاج کروانے کے لئے ابکہ کچھ کا بھی ناراکین نے اس کی مقالفت بھی کی البتہ یہ سیکیورٹی بانڈ ان کو جمع کرانے ہوں گے جس میں ذرائعی کہتے ہیں اور نیب ذرائعی کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی بانڈ یا تو کیس کے برابر رقم ہو سکتی ہے یا پھر جائدات کے حوالے سے کچھ دستاویزات بھی ہو سکتی ہیں جن کو جمع کر آکے جایا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پانچ گھنٹے زیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور اس میں بھی جو وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے کیونکہ نیب نے تفصیلن بریفنگ دیتی اس میں نیب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم زمانت کیسے دے دیں کہ میاں صاحب اگر جائیں گے بہار تو پھر واپس آ جائیں گے کیونکہ ہمیں تین کیسز میں مکتوب ہیں میاں صاحب میں تو کنوکٹڈ بھی ہیں تو اب تمام طرح جو صورتحال اس کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے ابھی کابینہ کا اجلاس ہوا جو چار گھنٹے جاری رہا اس میں تمام طرح بریفنگ دی گئی فروغ نسیم کی جانب سے انہوں نے زیلی کا مطالبی کابینہ کو آگاہ کیا اور قانونی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی انہوں نے بریفنگ دی اور اس کے بعد ذرائع کے مطابق ابھی تک جو خبر سامنے آ رہی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ان کا نام ای سیل سے لکال دیا جو اس کی مشروط منظوری دے دی گئی ہے البتہ اس کو اس بات سے مشروط کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی بانڈ میاں صاحب کو جمع کرانے ہوں گے اور وہ سیکیورٹی بانڈ جو ہیں وہ رقم ہو سکتی ہے یا پھر جائدات کی جو دستاویزات ہوتے ہیں جائدات کے پپرز ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کیونکہ نیب اس معاملے میں مستقل ہی کہتی رہی کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے ہیں لیکن اگر چاہے تو حکومت کی فیصلہ کر سکتی ہے نظری لغائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں لغائی صاحب کچھ لگ تو رہا تھا کہ شاید اتبار کوئی میاں صاحب چلے جائیں گے پھر یہ معاملہ ٹک گیا پھر پی کا دن بھی نکل گیا آج منگا کا روز بھی نکل گیا اور اب مشروط منظوری کی بات سامنے آئی ہے کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو یہ واقعی اتنا پیچیدہ ہے معاملہ کہ نہیں لے پا رہی ہے فیصلہ حکومت آپ کی پرنانسیشن بہت صاف ہے اور آپ جو ہے میری سماعت بہت خراب ہے آپ کہہ رہی ہیں مشروط اور مجھے لگ رہا ہے کہ مشکوک تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب محترمہ قرصم نواز کی عیادت کے لیے جی جی گئے تھے لندن اور لندن میں ہی موجود تھے کہ عدالت نے سزا سنا دی سزا سنائے جانے کے فوراں بعد جی انہوں نے وہاں پر رکنے کا فیصلہ نہیں کیا واپس آگئے بیٹی کو بھی سزا ہوئی بیٹی کو ساتھ لیا اور دونوں باپ بیٹی لندن سے لاہور پہنچے اور لاہور سے سیدھے اڑیالہ جیل پہنچے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف وہاں جا کر رک جاتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں اپنا عساق دار صاحب کے بارے میں آئے کہ تندرست ہیں لوگوں نے بھی دیکھ لیا ویڈیوز بھی آگئی ان کی ویڈیوز بھی آگئیں لوگوں نے بات چیز بھی کر لی اور اس پر ان کے اوپر یوں بھی فیصلہ آیا ان کے خلاف کوٹ کا بھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا وہ رک گئے لیکن میاں نواز شریف نواز شریف کو سزا ہو گئی تھی اور واپس آگئے سزا ہونے کے بعد واپس آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نواز شریف کی یہ نیت نہیں ہے کہ وہ سیاسی خودکشی کریں اس سے تو وہ اپنی زندگی قربان کرنے کو ترجیح دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی برا واقعہ ہو کیا عمران خان کی حکومت اتنا بڑا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے ٹھیک ہے متعامل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے میں یہ عرض کرنا میں سوال لے لوں سر آپ کا ہی سوال اٹھاتی ہوں عثمان سعید بسرہ صاحب میں جوائن کریں پاکستان تحریک انصاف سے قومت کی نمائندی کریں گے آپ کا بہت شکریہ اور نسان چیما صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے مارے ساتھ ہیں لیکن بسرہ صاحب یہ جو سوال اٹھایا ہے لغاری صاحب نے یہی سوال میں آپ کے سامنے لگتی ہوں کہ واقعی حکومت 6.5 کا شکار ہے یا واقعی یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کی مشروط منظوری دی گئی ہے اور متعمل ہو سکتی ہے جو کہ لغاری صاحب سوال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیہ آپ کا بہت شکریہ میں لغاری صاحب کی گفتگو بڑے سینئر انیلسٹ ہیں اور معاملات کے اوپر بڑی گہری اور نظر رکھتے ہیں اور بڑا امیق قسم کا تذیہ ہمیشہ پیش کرتے ہیں میں ان کو سن رہا تھا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی شخص کو زمانت دی جاتی ہے تو اس سے کچھ زمانت لی بھی جاتی ہے زمانت دینے کا مطلب کہ جب آپ کسی بندے کو رہا کرتے ہیں تو کنڈیشنل بیل ہوتی ہے یہ اس کو آپ بالکل نہیں ویو آف کر دیتے کسی چیز کو اور اس چیز کو یہ اچھا کیا آپ نے سوال کیا اور لغاری صاحب نے یہ تفسرہ کیا تو مجھے بھی گورنمنٹ کا موقف صحیح معنو میں بتانے کا موقع ملا کہ نواز شریف صاحب کی کمپیشنیٹ بیسز کے اوپر انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر جو اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی بیل لی ہے جس اور پھر درخواست کی ہے نواز شریف صاحب کی فیملی نے خود درخواست کی ہے کہ میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کا نام ای سی آل سے نکال دیجئے اب حکومت کیونکہ یہ کمپیشنیٹ بیسز ہے انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے وہ بیمار ہیں ان کے پلیٹ لیس کہہ رہے ہیں ان کی فیملی اور ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ کرٹیکل ال ہے اب اب جب وہ چاہ رہے ہیں کہ میں باہر جاؤں تو کوئی نہ کوئی زمانت تو ان کو دینا ہوگی کہ وہ واپس آئیں گے اور آ کے کیونکہ کیسز ان کے خلاف موجود ہیں کیسز سسپینڈ نہیں کیے جا رہے نہ کیے جا سکتے ہیں ان کو ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اچھا یہ جو شک کا اضار ہے یہ تو نیپ کر رہی ہے نا نیپ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے یہ زمانت حکومت تو نہیں مانگ رہی نا دیکھئے میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں کہ اس قسم کی زمانت دیے بغیر کسی کو باہر جانے نہیں دینا چاہیے میں قانون کا بھی طالب علم لوں میں اس کی حساب سے بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو اول تو پاکستان کے اندر یہ مثال کبھی کسی نے قائم ہونے نہیں دی یہاں پہ تو پولٹکس کرتے ہیں سیاست کے اوپر بھی اور پولٹکس کرتے ہیں کشمیر کے اوپر بھی اور پولٹکس کرتے ہیں نیشنل ایشیوز کے اوپر بھی ہم نے تو اس کے اوپر آج جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ بڑے قد کے آدمی ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاری سیاسی لوگ کو اپنے سامنے پستکاد اور سیاسی لحاظت سے بونہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک لفظ بھی ہم کہتے ہیں ہم اس پہ کہنے کو تیار نہیں ہے اس کو پولٹی سائز نہیں کریں گے میاں صاحب بیمار ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں ایک زمانت دیں کہ وہ واپس آئیں گے اور یہ جو لاک اپ پروسیجر ہے وہ یہی ہے میں لغاری صاحب کی خدمت میں تھوڑا سا ایک اختلاف کرنا چاہوں گا ان کا تذیعہ اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اپیل نہیں کر رہا کہ نوازشری صاحب جب واپس آگئے اور ان کو پتا تھا کہ ان کو سزا بھی ہونی ہے اور وہ پھر بڑی خوشی سے واپس آگئے نہیں میاں صاحب اس لیے واپس آئے کہ ان کا الیکشن پنجاب کے اندر زیرو بٹا زیرو ہو جانا تھا اگر وہ واپس نہ آتے انہوں نے اپنی جماعت کو چار سیٹیں دلوانے کے لیے اور اپنے سیاسی میدان کو گرمانے کے لیے واپس تشریف لے کے آئے یہ دیڈ واز دا اونلی ریزن بیہائنڈ ایٹ چلے اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیوں واپس آئے اور کیوں نہیں آئے وہ تو آ گئے نا پھر اس پر سزا بھی ان کو ہو گئی اب آج کی بات کر لیتے ہیں کہ آج جو معاملہ ہے چیما صاحب کو بھی شاملے گفت کرتے ہیں چیما صاحب کوئی اعتراض تو نہیں ہے نون لیکوز آئے زمانہ تو دینی چاہیے چاہیے کہ اللہ ہم بابر استعمال کر رہے ہیں کہ اگر ایک ملزم ہے سزا یافتہ ہے وہ بیمار بھی ہیں وہ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں لیکن زمانہ دے کے جائیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نون لیکوز پر دیکھیں سمیہہ جو ہم نے درخواست دی میاں شہباشی صاحب نے درخواست دی اس کے بعد پانچ میں دن یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار اسی سے یہ چھوٹا سا مسئلہ اسی سے ان کی ناہلی اور بادنظامی جو صاحب ظاہر ہوتی ہے ویسے تو ان کی ناہلی اور بادنظامی کی صاحب پوری قوم بغدری ہے صاحب آپ کی اطارت ہے کی دن میں فیصلہ ہو جاتا ظاہریں بیٹھیں گے اجلاس بھی ہوں گے بریفنگ بھی ہوگی یہ دیکھیں پانچ دن یعنی پانچ دن لگنے چاہیے یہ اس مسئلے میں کوئی ظلفی بخاری ہوتا تو پانچ بیلٹ میں ہو جاتا ہے فیصلہ یہ ان کی دیکھیں بے ہیسی بھی ہے سمیہ یہ ان کی بے ہیسی بھی ہے غیر انسانی روئیوں کی بھی اکاسی ہوتی ہے اور ناہلی اور بادنظامی بھی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کس سے زمانتے مانگ رہے ہیں جس طرح محترم لگاری صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب ان کو سدا ہوئی تو وہ لندن میں میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کو بستر مرک پر چھوڑ کے اپنی بیٹی کو لے کے واپس آگے ہو سیدھے جیل میں جانے کے لیے اندازہ کر لیں اور ان کی بنیجتوں پر حملے ان کا تو دیکھیں نا اور یہ دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے جو بھی عمران خان سب فیصلہ کریں ان کے ترجمانوں نے کہنا ہے اگر وہ جو ہے وہ ای سی ال سے نام نکالنے کا فیصلہ کریں انہوں نے کہا جی کیا کاداور لیڈر ہے اگر ان کے برقس فیصلہ کریں نکالنے کا فیصلہ نہ کریں پھر بھی انہوں نے کہنا ہے کیا کاداور لیڈر ہے باقی سب بونے ہیں ان کو باقی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ویجن کا مسئلہ ہے ان کی کتا نظری ہے کہ ان کو سب بہنے نظر آتی ہیں اور اپنا لیڈر جو ہے جو بھی کرے وہ پوری قوم جو ہے جولیوں اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ ان نائل اور ظالم حکومتوں سے ان اکبرانوں سے اس حکومت سے نجات دلا ان کے نظر میں وہ بہت کا دعویٰ لیڈر ہے بات یہ ہے کہ ابھی لگاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو ہیں یہ پتہ نہیں آپ نے کیا کہا ہے مشروط کا ہے کہ مشکوک کا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ مشروط جو اجازت ہی ہے آپ نے صحیح کہا جو آپ نے کہا مشروط وہ انہوں نے جو مشکوک ہے مشکوک بھی ان کی نیت ہے ان کی علیت مشکوک ہے اجید انہیں چھوڑنے اس بات کو چیما صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے ان کے پلیٹلٹس نورمل سطح پر آگئے ہیں کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں فوراں دیکھیں ابھی تک ابھی تک تک وہ سٹیبل نہیں ہے نیت لٹ کاؤن ڈاربل نہیں ہے جو پروفیسر محمود آیاز صاحب ہیں بڑے کابل ڈاکٹر ہیں جو ان کا بورڈ جو جو میڈیکل بورڈ جو چیک اپ کر رہا ہے اس کے سرباہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ خدا انخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ سربس آسپنل کے ڈاکٹر جو یہاں ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے تو بات یہ ہے اور اسی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایئر ایمبلنس کی بھی ضرورت ہے جی جی ایئر ایمبلنس تو پہنچ رہی ہے نا بت کو سر جی ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ یہ غالباً مجھے جو کچھ میں میڈیا میں میں نے دیکھا ہے میڈیا کے ریپورٹس ہیں کہ کہیں غالباً قطر سے آ رہی ہے میں آم نٹ شور میڈیا کے ریپورٹس پہ تو نہیں چلیں گے سر آپ کے بھی ضرائع ہوں گے نون لیگ سے تعلق ہے آپ کا سر اور میڈیکل بورڈ کی ایڈوائیس یہ ہے ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ ہے کہ ایئر ایمبلنس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی بالکل صحیح یہی خبر ہے کہ ایئر ایمبلنس کی ضرورت ہے اور وہ ایئر ایمبلنس جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ایئر ایمبلنس نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے بعد ایسی ایئر ایمبلنس نہیں اگر ہے بھی تو وہ اس طریقے کی ایکویمنٹ اس میں موجود نہیں ہے وہ قطر سے فیلحال یہ ضرائع بتاتے ہیں کہ قطر سے ایئر ایمبلنس آ رہی ہے تو وہاں پر بھی کچھ کابینہ کے عرقین ہیں جو مقالفت بھی کر رہے ہیں لگاری صاحب کچھ ایسے بھی عرقین ہیں جو کہتے ہیں کہ جی صحیح نہیں ہیں ان کو اجازت نہیں ملنے چاہیے ایسی ایل سے نام نہیں نکلنا چاہیے تو وہ لوگ بھی ابھی موجود ہیں کابینہ میں تو کیا حکومت یہ کہہ کر وہ کرے گی فیصلہ کرے گی کہ ڈیل ہے یا نہیں ہے ایک تو یہ کہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوٹ نے آڈر کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانت طلب کرنا یا زارے زمانت طلب کرنا یا زمانت میں مکان کی کسی جائدات کی کسی بھی چیز کی نقدی کی یہ جو تحویل ہے وہ تو حکومت کے اس پر ہوتی ہے عدالت کے آڈر پر ہوتی ہے نا عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب آپ کو دو کروڑ روپے کے منچل کے جمع کروائیں دس کروڑ کے جمع کروائیں ایک عرب کے جمع کروائیں دو عرب کے جمع کروائیں سر نایب بھی تو عدالت یہ نا سر نایب کہہ رہا ہے کہ زمانت جمع کروائیں نہیں نہیں نایب کہاں سے عدالت ہو گئی نایب تو ایک تفتیشی ادارہ ہے اور ایسا تفتیشی ادارہ ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ نہ اہل تفتیشی ادارہ کوئی آئی نہیں پولیز بھی اس سے زیادہ اہل ہے اس سے زیادہ اہل ہے دیگر بڑے ادارے دوسرے ادارے جو ہیں تفتیش کرتے ہیں انٹی کرپشن سے زیادہ اہل ہے انہوں نے کون سا بڑا تیر مار لیا ہے انہوں تو صرف ایک انتقام کی دکان کھوڑ رکھی ہے اور لوگوں کو پوری کی پوری سوسائیٹی کو پوری کی پوری لیڈرشپ کو وکٹمائز کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر لوگوں کو پھانس کر بیٹھے ہوئے یہ عدالت توڑی ہیں انہوں نے کہا کیا کام ہے کہ عدالت کریں اور یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ زمانہ طلب کرو زمانہ طلب کرنے والی ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کر سکتے چاہیے چاہیے یا نہیں چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون نہیں ہے یہ انہوں نے مطالبہ ہے غیر قانونی مطالبہ ہے فیصل عزیز خان نے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں فیصل صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہرے آپ مسکرار ہیں لیکن میں حکومتی موقف لے لوں بسرہ صاحب سے بسرہ صاحب یہ لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب نہیں کر سکتا یہ قانون نہیں کر سکتا نیب طلب نہ یہ حکومت طلب کر سکتی ہے سمیہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ لغاری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کس کو طلب نہیں کر سکتے میں یہ سمجھا نہیں ہوگا آپ مجھے یہ بتا دیں کس کو طلب نہیں کر سکتی نیب زمانت 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 مانگی جاری ہے سیکیورٹی بونڈ کی نہیں نہیں جی میں تھوڑا سی تصحیح کر دوں میں کیونکہ قانون کا طالب علم ہوں اور میں پریکٹسنگ لائر بھی ہوں دیکھئے جو بھی زمانت کوٹ دیتی ہے نیب کوٹ کی بات ہو رہی ہے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لغاری صاحب کی خدمت مرضی ہے تاکہ سننے والے بزار کلیر ہو جائے دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ایک نیب کا ایک ادارہ ہے اور نیب کی ایک کوٹس ہیں نیب کوٹ ایک بقاعدہ عدالتیں ہیں جن کے پاس ویسا ہی منڈیٹ ہے جیسی ہماری دوسری عدالتوں کے پاس ہوتا ہے نیب کا کام ایز ار انسٹویشن یہ ہے کہ اگر میں کوئی کمپلین کرتا ہوں تو اس کی سی وی کرتے ہیں عثمان بسرہ صاحب مجھے سمپل اس سوال کا جواب دی کہ کیا نیب کوٹ نے یہ زمانت طلب کی ہے یا کابینہ نے یہ زمانت طلب کی ہے یا کابینہ کے وزراء نے یہ زمانت طلب کی ہے مجھے نہیں کوٹ کہ اگر کسی جاج نہیں کیا ہے تو سر آنکھوں پر میں اپنی بات سے بڑھرا کرتا ہوں اور میں نے جو مواقع دیا اس سے حدث وردار ہو رہا ہوں اگر نیب کوٹ نے کہا ہے کوٹ چاہے وہ سیویل جج کی ہو سینئر سیویل جج کی ہو وہ چاہے ایڈیشنل سیشن جج کی ہو چاہے وہ نیب کی ہو چاہے بینکنگ کوٹ کی ہو چاہے ایف ایئے کے کوٹ کی ہو چاہے لیبر کوٹ کی ہو چاہے ہائی کوٹ کی ہو چاہے سپریم کوٹ کی ہو کسی بھی سطح کی کوئی بھی عدالت اگر اس کا حکم ہے تو سار آنکھوں پر اس نے اپنی جوریزیکشن کا استعمال کیا ہے تو سار آنکھوں پر اگر یہ فیصلہ حکومت کی سطح پر ہو رہا ہے تو حکومت کوئی زمانہ طلب نہیں کر سکتی حکومت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے حکومت کا یہ اخلاقی قانونی آئینی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے زمانہ طلب کر لیے جی بسرہ صاحب جی میں اب گزارش کروں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب ایک پورے کا پورا بار جو تھا وہ آگیا توورڈزا کیابنٹ اور نیب نے کہا یہ وزارت داخلہ فیصلہ کرے اور کیابنٹ فیصلہ کرے گی یہ ایک لیگل پروسیس ہے اب کیابنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں صاحب کا ای سی ایل سے نام نکال دیجئے لیکن انڈیمنٹی رکھ لیجئے ساتھ اس کے یہ کیابنٹ کو نکال دیجئے باہر نام اس کی وجہ یہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے میاں صاحب کے اوپر جو کیسی چل رہے ہیں اس کے اگنس بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ان کو قوم کو واپس کرنا ہے ان کے اوپر جو کیسی چل رہے ہیں وہ بہت بڑے ایک اس کے اندر اماؤنٹ انوالڈ ہے پبلک ایک شیکر کا پیسہ انوالڈ ہے اور کیابنٹ یہ حق رکھتی ہے کہ اگر آپ کیابنٹ سے کہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں میاں صاحب نے ای سی ایل سے نام نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا آپ مجھے دو سنیاریوز ہیں اگر سمیہ ہم نام نکال دیتے ہیں کوئی زمانت نہیں رکھتے اڈوائز بھی نہیں کرتے تو کال کو میاں صاحب واپس نہ آئیں گے تو یہ ایک پلٹیکل بہت بڑا ایک ڈیسونسٹی اور بیگیج ہے ہم نے یہ کہا ہے اور کیابنٹ نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے کہ آپ ای سی ایل سے نام نکال دیجئے ہم رکمنٹ کرتے ہیں مگر کنڈیشن جی ہے کنڈیشن کیابنٹ نے رکھی ہے پوائنٹ ٹیکن تاکہ اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں ریشنلائز کر رہے ہیں جی فیصل صاحب دیکھیں جو صورتحال ہے میاں صاحب کو ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط کرنے ہیں وہ کریں ان کے بحاف پہ شباز شریف کریں دستخط کیے بغیر پاکستان سے میاں صاحب کا باہر جانا ممکن نہیں ہے آج کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے کابینہ کا فیصلہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ای سی ایل کے اندر نام ڈالنا یا نکالنا اس کا اختیار صرف اور صرف کابینہ کو ہے نیب اور کابینہ کے درمیان جو چیز رکی ہوئی تھی فسی ہوئی تھی نیب لکھے تو نکالا جائے نیب نکالے نیب کہے کابینہ کو کہے حکومت کو کہے تو داخلہ نکالے تو وہ نہیں کہہ رہے تھے جو زیلی کمیٹی بنائی گئی اس کے اندر یہ چیزیں تھی جہاں تک معاملہ ہے وزیراعظم نواز شریف صاحب کا وہ پہلے بھی اسی طرح کے ڈاکومنٹ پہ دستخط کر کر پاکستان کے ساتھ پاکستان سے باہر جاتے رہے ہیں گئے ہیں چالیس پچاس بیگ لے کر گئے ہیں یہاں اگر میاں صاحب چلے جاتے ہیں دوبارہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کس طرح کہے گی جس کے وزیراعظم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن نرو نہیں دوں گا یہاں پہ نرو نہیں بن رہا یہاں میڈیکل نرو بن رہا ہے جہاں پہ عدالت میں کہا ہے کہ ان کو تشریف لے جانے سے ان کو باہر علاج کروائیں علاج کی تشخیص کے بارے میں پاکستان کے سارے ڈاکٹرز پنجاب گورنمنٹ کے ڈاکٹرز یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے ان کے علاج کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ان کو پاکستان سے باہر جانا ہے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو کیا گارنٹی وہ واپس آئیں گے تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ایک پتہ پھینکا ہے جس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ دستخط کیے جائیں میاں صاحب دستخط کریں درخواست کریں کہ میں اپنے علاج کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں یا ان کے بیعاف پہ شباز شریف صاحب یہ کہیں کہ میرے بھائی کی تربیہ ٹھیک نہیں ہم علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں آٹھ ہفتوں کی جو زمانت کوڈ نے آٹھ ہفتوں کی دی ہے نا ڈیرڑھ ہفتہ گزر گیا ہے آٹھ ہفتوں کی زمانت دی ہے یہ باہر جانا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آ کے گورنمنٹ کیسے جانے تھے ان کو فیس سیونگ چاہیے داکومنٹ کے اوپر دستخط کریں اب لغاری صاحب والی بات کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس فیصلے کے بعد دھگا کیا اس کے فیصلے کے بعد یہ ہوگا کہ میہا صاحب کل نہیں جا رہے کل نہیں جا رہے کل عدالت کے اندر جا کے میہا صاحب کے وکلا کھڑے ہو جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ یہ کیا وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت کے فیصلے کے اوپر کابینہ کے فیصلے کے اوپر پھر عدالت ایک آرڈر جاری کرے گی اور عدالت کے فیصلے کی بنیاد کے اوپر پھر ان کو فیس سیونگ ملے گی اور میہا صاحب کل نہیں شاید کل رات یا پرسوں پھر تشریف لے جائیں لیکن فیلحال پی ٹی آئی کی گم منڈ نے ایک ایسا پتہ پھینکا ہے جس سے سب لوگ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ میہا صاحب کو دستخط کرنے پڑیں کہ اگر میہا صاحب اس پیپر پہ دستخط کر کے جاتے ہیں بار تو ان کی پالٹکس ان کی پارٹی کی پالٹکس کہاں ہوگی کہ پھر چلے گئے دستخط کر کے پھر پاکستان سے بھاگ گئے پھر چلے گئے باہر چلے گئے یہاں پہ علاج نہیں کرواتے پرکٹسال حکومت کی پاکستان میں کوئی ہسپتال نہیں جا پہ میہا صاحب علاج کروائیں دوسرے صورت میں اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو سنیریو کیا ہوگا لیکن اس وقت تو سب لوگ ہاتھ چوڑ کے کہہ رہے ہیں حکومت کے سب لوگ ہاتھ چوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میہا صاحب باہر جائیے میہا صاحب باہر جائیے لیکن اس پوائنٹ کے اوپر آکے آج یہ ڈیبیٹ ہو رہی کہ کتنے پیسے کیا بانڈ کیا ڈاکومنٹ کتنے دن کے اندر قراب ہے اور وہ جہاں سے بھی علاج کروانا چاہیں تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے لیکن قائدی آزم سے تو بڑے نہیں ہیں قائدی آزم جب بیمار ہوئے تو وہ تو اپنے ہی ملک میں علاج کراتے رہے اور یہی ان کی وفات ہوئی تو کیا ایسا کوئی ہسپیٹل نہ بنا سکے تین بار وزیراعظم رہنے والے میہا شتاب کہ یہاں پر علاج کروا سکتے سر کرنا نہیں شاہتی میں جو یہ سوال ہے کہ کوئی ایک آسپیٹل نہ بنا سکے میہا شہباز شیف جب وزیراعظم وزیراعظم تھے اور میہا نواز شیف وزیراعظم تھے میں تو دیکھیں اس دور میں خود میں ایک مسید پنجاب بطور ڈی جی ہیلتھ میں اس میں برائے راست دنوال رہا جتنے ہسپیٹال اس دور میں بنے ہیں آج تک پاکستان میں نہیں بنے تو پھر کیا مسئلہ ہے سٹیٹ اپ ڈی آرڈ ادارے بنے ہیں میں نے سن لے نا سمیہیں میری بات سنیں سٹیٹ اپ ڈی آرڈ لیبارٹیز ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹی ہو فرینزک سائنس لیبارٹی ہو بے شمار اسپیال ہوں بیسیکل یونٹ جو ہے دیارتی اسپیال جو ہے وہاں سے لے کے ٹیچنگ اسپیال ہوں تک آل لاترین کوالٹی کی میڈیسن جو ہیں فراوانی میں صرف اسی دور میں مجسر آتی تھی لیکن میاں صاحب کے مرض کی تشخیص نہ کر پائیں یہ لیبارٹریز کوئی دیکھیں کوئی ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے ایسے ٹیسٹ یقینن ایسے بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے جس طرح پروفیسر محمود عیاض صاحب نے بھی کہا پورے میڈیکل بورڈ نے کہا کہ جو ان کے پلیڈلٹس جو ہیں وہ بار بار کم ہو جاتے ہیں بعض ایسے ٹیسٹ ہیں جو یہاں اویلیبل نہیں ہے چلیں یہ بھی انشاءاللہ جب ہمیں وقع ملے گا تو انشاءاللہ یہ بھی یہ اس کا بھی انظام کریں گے آئندہ یہ یہ فسلیٹیز یہ اچھی بات کی ہے لیکن انہوں نے مثال دی ہے مثل یہ کی جنیٹک ٹیسٹ ہے یہاں اویلیبل نہیں ہے جس کے لیے میڈیکل بورڈ کی ریکمینڈیشن ہے یہ میانواز شیف وہ خود نہیں جانا چاہ رہے یہ میڈیکل بورڈ کی ایڈوائیس ہے ریکمینڈیشن ہے کہ ان کو باہر جانا چاہیے باہر ان کو بھیجے تاکہ صحیح طرح سے ڈائیگنوز ہو اور باہر ان کے پرانے معالج بھی موجود ہیں جو ان کے پہلے علاج کرتے رہے ہیں اس میں کونسی ایسے ارجوالی بات ہے دوسری بات جو ہے ابھی ہمارے بھائی بسرہ صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ان کے خلاف کئی جو ہیں وہ کیسے ایسے ہیں اتنی اماؤنٹ اتنی بڑی رقم جو ہے انہوں نے دینی ہے بھئی کونسی رقم دینی ہے جس کیس میں انہیں ڈسکوالی فائی کیا گیا ہے وہ تو یہ تھا کہ اپنے بیٹے سے جو تنہا تھی وہ انہوں نے درج نہیں کی چیوہ صاحب اللہ تعالیٰ ہم یہاں ساکھو صحت دے سر انتیاری مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ ڈسکرس کر رہے ہیں ہاں پہ ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں پلیٹلٹس کم ہوتے ہیں کوئی جنرٹر ٹیسٹ نہیں ہوتا ان کو کون پوچھنے والا ہے غریب لوگ ہیں نا وہ وہ تو وزیرا عظم نہیں ہے تو ان کی تو کوئی عزت بھی نہیں ہے ان کی چاند کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے میں بریک لے لو سمیہ میرے ساتھ نیب والا سلوک نہ کریں ہیں کونسی نیب سر آپ کیسی باتیں کریں میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پہ آپ کو خوشاندید کہیں گے ہم بات کریں سابق وزیرا عظم نواز شریف کا نام جو ہے وہ ای سیل سے نکالنے کی ففاقی کابینہ نے مشروط منظوری دی ہے اور اس بات سے اس بات کو مشروط کیا گیا ہے کہ زمانت کے طور پر سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے ہوں گے وہ سیکیورٹی بانڈ رقم کی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اس کی مالیت کی مطابق ہو یا پھر وہ کوئی پروپرٹی کی دستاویزات اس کے پیپر کی طور پر بھی ہو سکتے ہیں تو ذرا ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی چیما صاحب کی چیما صاحب آپ کیا کہہ رہے تھا میں نے بریک لینا تھا آپ نے کہا کہ میں نیب والا سلوک کر رہی ہوں میں نے کون سا نیب والا سلوک کیا آپ کے ساتھ دیکھیں ہم تو عادی ہو گئے ہیں میں نے تو سوال کیا تھا بہت ہی ہم تو عادی ہو گئے ہیں یہ تو دیکھیں وہ بات یہ ہے گویا آپ نے سمیہ کے نام بھی ظالموں کے صرف میں لکھ لیا ہے سمیہ یہ چلا دیں کہ آپ دی جی رہے ہیں ہیلتھ کے عورت میں ارسے تک حقوقت کی ہے موسیلک نون میں ہے میاں صاحب باہ جا رہے ہیں علاج نہیں ہو سکتا ہے اب ہمیں اس لیے بحسوس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کیاساں ہو گئیں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ میاں صاحب کا جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بسرہ صاحب فرما رہے تھے کہ میاں صاحب کے خلاف اتنے پیسے انہوں نے جمع کروانے ہیں پاکستان کے تو بات یہ ہے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میاں صاحب کو میں یعنی ریکارڈ کی درست کی کے لیے یہ گزارش کرتا چلوں کہ میاں صاحب کو آج تک کسی کرپشن کی بنیاد پر سزاری ہوئی سزار کیا ہوئی ہے اکامہ کی بنیاد پر پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ اپنے بیٹے سے جو تنہا لینی تھی وہ شو نہیں کی گئی اس کے بارے بھی بل آخر عدالت نے کہا نیاب کی عدالت نے کہا یہ تو کیس بنتا ہی نہیں تھا لیکن ہمارے ملک میں کون پوچھنے والا ہے تو چیمہ صاحب کوئی بات نہیں اتنا فائدہ پہنچا ہے میاں صاحب نے ملک کو تھوڑا سا فائدہ اور پہنچا دیں دوسری بات جو ہے دوسری بات جو ہے جس کیس میں ان کو کنوٹ کیا گیا سزا دی گئی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ جاج صاحب جو ہے ان کے کردار کے بارے میں خود سپریم کونڈنے کا عدالت عزمہ نے کہ ان کے شرمناک کردار کے بارے میں تو حالت یہ ہے کہ ہمارے سار شرم سے جھگ گئے تو جس کا کردار یہ ہو جس کے بارے میں عدالت عزمہ کی یہ ریمارکس ہوں کہ یہ شرمناک کردار کا حامل جاج ہے اس جاج کے فیصلوں کی کیا قانونی اخلاقی حسیت رہ جاتی ہے سو بات یہ ہے کہ آپ کس کے بارے میں زمانتیں طلب کر رہے ہیں وہ شخص جس جو اس ملک کا محسن ہے جس نے اس ملک کے دفاع کو نہ قابل تسخیر بنایا اس کو ایٹمی طاقت بنایا سر یہ عجیب بات ہے نا اگر عدالتیں فیصلہ آپ کے اپنے نہ دیں تو عدالتیں بری جج سائبان بری عدالتیں اپنے فیصلہ دیں دیں سب کو اچھا ہو جاتا ہے اپنی اہلیہ کو بلکل بلکل صحیح ساری باتیں ہیں ساری باتیں لگاری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے تو گزارش یہ ہے کہ حکومت جتنا وقت گزار رہی ہے اپنے لیے غلط کر رہی ہے حکومت کو ایک فیصلہ کر دینا چاہیے اچھا یہی فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں جانے دینا ہے تو نہ جانے دینا اللہ اللہ خیر اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر کوڑ کے پاس رجوع کیا کوڑ نے کہا بھی یہ آپ کا معاملہ آپ خود طائع کرو وہ معاملہ کیا نیب میں نیب نے کہا بھی آپ حکومتیں اپنا خود طائع کریں اور اس کے بعد ان نے اگر نیب نے بھی کہا ہے نیب نے میں پہلے یہ تاثر لیا تھا عثمان بسرہ صاحب کی گفتگول سے کہ نیب کوٹ کا فیصلہ انہیں دنوں انہیں پھر کہا ہے کہ نیب کوٹ کا فیصلہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کوٹ کا فیصلہ ہے تو چاہے کوئی میرٹ پر ہے چاہے میرٹ پر نہیں ہے اس کی آگے جا کر جو بھی نتیجہ نکلے تو تو اس کو ماننا ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا اس وقت اگر نیب نیب کا نہیں ہے تو لافت لینڈ جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کرانا قانونی جورسٹکشن جو ہے وہ کوٹ کا ہے اس کے بارے میں جاجمنٹ دینا کسی بھی قانونی معاملے پر فیصلہ دینا فتوہ دینا فیصلہ کرنا یہ عدالت کا کام ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے زمانت کی رقم طلب کرنا زمانت کے لئے بانڈ طلب کرنا یہ سارا کام عدالت کا ہے اگر عدالت کہتی ہے کہ آپ پانچ ارب روپے کا بانڈ دے کر چلے جاؤ ٹھیک ہے سبحان اللہ سعیے اگر کوٹ نہیں کہتی ہے تو آپ اپنی طرف سے یہ شرط عائد کرنے کے مجاز نہیں ہے چونکہ آپ کوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح یہ ہے اصل نکتہ ذرا صرف میں اس پر بھی بات کروں گی ذرا ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ جب نون لی کی حکومت تھی اس وقت نون لی کے وزراء پرویز مشارف کے ملک سے باہر علاج کروانے پر کیا سٹیٹمنٹز دیا کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی مجرم اپنے ملک سے باہر چلا جائے یہ پرویز رشید صاحب ہیں جو اس وقت وزیر تھے اور ذرا نون لی کی حکومت تھی تو اس طرح کے بیانات دیتے تھے وقت بدلتا ہے اسماک ایسے کیسے ایسے ہی کوئی شیر ہے اگر میں نے غلط پڑھا تو معافی تو ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اللہ سب کو صحت دے ہر انسان کو صحت دے جو اس وقت بیمار ہے کیونکہ ہر کسی کی جان کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس ملک کا وزیر آزم رہا یا اس کے پاس کوئی ایسا عدہ رہا میں نے غلط کہا چیمہ صاحب اب تو مجھ پر الزام نہ لگا دیجئے بات یہ ہے جو میں نے یہ آپ نے دیکھے یہ جنرل مشرف کی جو بات کی جنرل مشرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے اوپر آئین کی پامالی کا کیس تھا آئین کی پامالی کا آئین کو توڑنے کا غداری کا کیس یعنی آرٹیکل سکس کے تحت جس نے یہ کیس ملک پہ اقتدار پہ قبضہ کیا الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹوپل کیا آئین کو توڑا کیا باقی مجرموں کے ساتھ اس کا یہ دوسری بات دوسری بات یہ اس کے لئے کون سے کسی میڈیکل بورڈ نے کوئی ریکمینڈیشن دی ہے ایسیل سے نام کس نے نکالا تھا بزارت داکرہ نے اس وقت کی نمبر ون اس کے خلاف جو کیس ہے آئین کو توڑنے کا کیس ہے دوسری بات جو ہے کہ اس کے خلاف کون سے میڈیکل بورڈ نے یہ ایڈوائز دی ہے سر بزارت داکرہ نے اسیل سے نام نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا نکالا تھا نا سر نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ چلے وہ ٹھیک ہے وہ باقی سب ٹھیک ہے بسرا صاحب جس طرح کا بزدل کمانڈو تھا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے چلے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی کہہ رہے میاں نواز شریف تو دیکھیں میاں نواز شریف تو واپس آئے نا اپنی بیگم کو اپنی ایلیا کو اس نے مک پر چھوڑ کے آئے ٹھیک ہے جی بسرا صاحب اس کا اور مشرف کا کیا مقابلہ ہے نہیں مقابلہ تو ہم کرنی ہیں تو علاج کے حالے سے بات کریں بہادر لیڈر ہے قوم کا محسن ہے جی بسرا صاحب لگاری صاحب کو سوال لے لیں لگاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے کیا وہ سیکیورٹی بارڈ مانگی جی بسرا صاحب پھر وہی سوال آئے ہیں میرے خیال میں یہ دوسری دفعہ آپ نے مجھے پوچھا میں اس کے پہلے بھی گوشت دار کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لگاری صاحب کہہ رہے ہیں لیکن لگاری صاحب اگر میری ذرا ہمبل سمیشن کو بھی ذرا سوال سا انٹرٹین کریں کہ جب ہمیں پوچھا گیا جب آپ حکومت اور کیبنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نام نکال دیجئے تو کیبنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اتراز نہیں ہے لیکن کوئی ایسی شورٹی ضرور وہ دیکھے جائیں کس کو دیکھے جائیں وہ دیکھے جائیں جو پروسیکیوشن ان کی کر رہی ہے کوٹ نمبر ون یا جو پروسیکیوشن کا ادارہ ہے نیب وہ اپنی تائیں اپنی جو انڈیمنٹی کی صورت میں یا اپنے تائیں کوئی ذرہ زمانت کی صورت میں کوئی ایسی چیز ان کے ضرور ان سے لیں کہا یہ گیا ہے کہ کیونکہ آپ نے ہم پر ویسلت چھوڑا تو ہم نے کہا ہمیں اتراز نہیں ہے ہم تو پرویزر شید نہیں بنیں کہ بیان دینا شروع کر دیں نہ ہم وہ خدر صاحب بن گئے ہیں کہ ہم کہیں ہم تو کہا ایک آدمی جینرلی بیمار ہے اور ذرا تھوڑا سا میں آپ کی سمیہ کیونکہ میں بھی قانون کو سمجھتا ہوں چیما صاحب سے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ پچھلے تمام بیانات کا یہ کلپ سننے کے بعد اتنی تقریر فرمائیں گے میں توقع کر رہا تھا کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں ان کی گرومنگ کو جانتا ہوں ان کی فیملی کو جانتا ہوں بے شک نواز شریف کی جماع سے تعلق رکھتے ہیں بے شک اس کے باوجود ان کے اندر ایک خاندانی چیز ہے ان کو کہنا چاہیے تھا اگر میں ان کے جگہ بہتا تو کہتا کہ ہاں اس وقت ہمارے لوگوں نے غلط کہا تھا ہم نے سیاست کی تھی کسی آدمی کی بیماری کے اوپر وہ بھی بیمار تھے اور الٹی میل ڈی آپ دیکھیں گے دل کے اس آرزم میں مقتلا ہوئے جو ہزاروں بندوں میں سے ایک آدمی کو ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس پہ سیاست کی تو جب میں کہتا ہوں کہ ہم ہمارا پرائم منسٹر شیخ راشید آمد صاحب آگئے ہیں ہمارے صاحب بڑے قد کے بنے جی بس صاحب کمپلیٹ کیجئے ایک بات جی جی کمپلیٹ کیجئے ایک اور بات سمیہ لے لیجئے جی 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 میں چیما صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا وہ تو قانون شکن آدمی تھا آئین توڑا تھا پامالی کی تھی بس ازام شیخ رشید آمد صاحب بھی آنگئے زیرا ان کا بھی موقع لیٹے دے شیخ صاحب میں آتی ہوں میں آتی ہوں شیخ صاحب یہ ہو گئی یہ مشروط منظوری کہ میاں صاحب کا نام ایسی ایل سے نکال دیا جائے گا قانونی لوازمات پورے کرنے کے بعد ایسا کرنا ممکن ہو سکے گا کیونکہ ان کی صحت خراب ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی صحت کافی خراب ہے اس لیے کیبنٹ نے ان کو اس بات کی منظوری دی ہے ساڑھے نو بجے یہ زیادی کمیٹی لپلی بل کمیٹی بات کرے گی ان کے ساتھ اور پھر جو ہے یہ آخری شکر دے دی جائے گی تو شیخ صاحب یہ وفاقی کابیرہ نے کہا ہے کیونکہ سیکیورٹی بانڈ جمع کرانا ہوگا جی سر آچھا تو کیا قانونین ایسا ہو سکتا ہے کہ کابیرہ یہ قانون کو قانون والے دیکھیں گے کیسا کریں کیا ہو سکتا ہے کیسے نہیں ورنہ ان کو اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کوٹ میں جانے کے لیے ازاد ہوں گے وہ کوٹ میں بھی جا سکیں آچھا یہ معاملہ واقعی اتنا پیجید ہے فاروغ رسیم صاحب کہہ چکے یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کا نام ای سی ایل سے نکالنا میرے سامنے دونوں نے نہیں کہی یہ بات اگر آپ سے انہوں نے انٹرویو میں کہی ہو تو نہ کہہ نہیں سکتا چلے بہت شکریہ شیخ عشید احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور شاید زیادہ گفتگو اس معاملے پر کرنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ وہ کہنے کے ساڑھے نو بجے بزابتہ طور پر اندازہ ہے کہ یہ بات حکومت نہیں کر سکتی ہے اگر حکومت نے بھی کرنا ہے تو پاکستان کے اٹارنی جنرل کے تھو یا اسلام آباد میں ایڈوکیٹ جنرل کے تھو جا کر وہ کہے کوٹ سے جا کر کہ جناب براہ مہربانی آپ بانڈ لیجیے اس کے بعد جانے دیجیے یہ جا کر وہ کوٹ میں جا کر کہہ سکتے ہیں وہ کسی بھی شخص سے جا کر بانڈ نہیں مان رہی ہے گنڈا ٹیکس توڑی ہے کہ جا کر جاں رہا ہے بھی اپنا بانڈ رہن یہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے قانون اس کی جازت نہیں وہ کہہ رہے نا خانونی ماہیوین دیکھ لیں گے اس کی اس کو سمیہہ میں اس پہ تھوڑی سی آپ اگر آپ مجھے کہیں میں انپورٹ دینا چاہ رہا ہوں اچھا میں لگاری صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لگاری صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے اور میں بھی اس کو سیکنڈ کروں میں بھی اس کو سیکنڈ یہ کر رہا ہوں کہ ہم وہی بات ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پروسیکوشن اس کے اندر نیب ہے اور نیب کی ایڈوائز پہ ہمی اس صاحب کا نام ای سی ایل کے اندر ڈالا گیا ہے تو نیب کی اگر قانونی ٹیم جو ہے وہ اپنی متلکہ فورم پہ جا کے کہے گی تو ہی یہ بات بنتی نظر آئے گی پوائنٹ ٹیکن سبیجہ مجھے بلکل صحیح سر ایک سیکنڈ فیصل صاحب اصل میں سزا یافتہ مجرم کو باہر جانے کے لیے باہر بھیجنے کے لیے جو طریقے کار ہے ای سی ایل سے نام نکالنے کا وہ وفاقی کابینہ کا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر فیصلہ ہوا انہوں نے بانڈ کی شرط رکھی ہے ایک کاغذ پہ دستخط میاں صاحب ان کی فیملی کے کوئی صاحب شباز شریف دستخط کریں گے تو وہ جا سکتے ہیں بانڈ کے سطح کا ہوگا اس میں کیا پراپرٹیز ہیں اس میں پیسہ آئے اس میں شرائط ہیں اس میں کیا ہے واپس آنے کا یہ ظاہر قانونی ماہرین جو حکومت کے ہیں وہی بتائیں گے لیکن یہ تیہ ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ عدالت میں جائے گا لیکن بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جس طرح سے وی وی آئی پیز وی وی آئی پیز سڑک کروس کرتے ہیں نا سارا پروٹیکل لگا کے تیزی سے گاڑیاں گزرتی ہیں سارے عوام کو روک لیا جاتا ہے ہر پاکستانی کو روک لیا جاتا ہے کہ وی آئی پی جا رہا ہے آج پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ وی آئی پی جا رہا ہے سب کچھ روک دیا جائے ائیر ایمبلنس آئے گی تیارہ لگے گا علاج کے لیے لندن جانا ہے علاج لندن میں ہوگا پاکستان میں علاج کا کوئی طریقے کار نہیں ہے بے شک انہوں نے تیس پینتیس سال حکومت کی ہے بے شک انہوں نے باہر تشریف لے جائیں گے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے عمران خان صاحب وزیر آزم ہیں بڑے دعوے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بہرحال عمران خان صاحب کو بھی ایک خط چاہیے ایک درخواست چاہیے ایک لیٹرہ جائے جس پہ نواز شریف صاحب کا دستقت ہو تاکہ وہ اپنی سیاست جاری رکھ سکیں نہیں تو کوٹ آرڈر کرے گا اور جب کوٹ آرڈر کرے گا تو عمران خان صاحب پیٹی آئے کہ تمام رینومہ بسرہ صاحب بھی کہیں گے کوٹ نے آرڈر کیا ہے ہم چاہتے ہیں ان کا علاج ہو جائے میاں صاحب باہر تشریف لے لیکن آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں تبدیلی آگئی لیکن ایسی نہیں آئی کہ امیر کے لیے الگ قانون ہو جائے غریب کے لیے الگ قانون ہو جائے بلکل نہیں ہے وہی سب کچھ ہے قوانین وہی ہیں لیکن جو راستہ بھی حکومت نے اپنایا ہے اس پہ حکومت کو موکی کھانی پڑے گی عدالت سے میاں صاحب کے وقلا وہ رکھا لے آئیں گے جس کے تحت میاں صاحب باہر چلے جائیں گے اور فیس سیونگ ہوگی حکومت کی بھی اور مسلم لگنون کی بھی جی جی مصابب آپ کہی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سمیہ میں گزارش کرنا جارہا جو بسر صاحب نے فرمایا میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی میڈیکل بورڈ کی یہ ایڈوائیس ہوتی جنرل مشرف کے بارے میں تو بالکل اس کو اجاز ملنی چاہیی تھی بالکل یہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کے ریکمینڈیشن اپنا وزن ہوتا ہے میں جو تین صرف فرق میں نے بتائے ایک یہ کہ اس کے بارے میں سیر مشرف صاحب کو چھوڑ دی نا وہ تو چلے گئے بہار ہیں مجرم مجرم دوسری بات صرف مجھے کمپلیٹ کرنے دیں دوسری بات یہ تھی کہ میڈیکل بورڈ کی ایڈوائیس جو ہے یہ ایک فرق ہے کہ یہاں تو واضح طور پر میڈیکل بورڈ کی ایڈوائیس ہے اور تیسری جو ہے بات ہے کہ یہ اس کی ساک اعتبار نہیں تھا ایک بار گیا تو واپس نہیں آیا میاں صاحب تو دیکھیں دلیر آدمی ہے ان کو سزا ہوئی تو واپس آگئے اپنی آلیا کو بسرے برد پر چھوڑ کے اور دلیری کی فرق یہ ہے کہ نائن ایلیون کے بعد مشرف تو یہ ان کے امریکیوں کے ایک فون پر ڈھیر ہو گیا اور ان کی وہ شرائط بھی بالنی جو ان کو خود بھی توقع رہی تھی دوسری طرف اندازہ کر لیں کہ میاں نواز شریف تو جب ایٹوی دماغے کیا تو امریکہ نے کس قدر لالج دی دباؤ ڈالے لیکن اس کی باب 99 میں کون گیا تھا بہار ڈیل کر کے کوئی اور گیا تھا آپ کو یاد ہے آپ کو کتنا فرق ہے کس چیز میں کس چیز میں فرق ہے 99 میں اور 2019 میں بہت فرق ہے سر چیما صاحب کو غصہ آرہ لگتا ہے جی چیما صاحب بتائیے نا سوال کر رہی ہوں میں سمیہ اس پہ دیکھئے میں سمیہ چیما صاحب ہمارے بھائی ہیں اب اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے اور جس شخص کو یہ بہادری سے تعبیر کر رہے ہیں اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے پینلیسٹ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک بہادری آدمی اس کے نام نواز شریف ہے اس کی بہادری کے چرچے سن لیجئے جب پاکستان کی قوم نے دو تہائی اکثریت دی کہ نواز شریف تم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے آپ جب اس آئین کی اوپر شب خون مارا گیا اس نے چالیس صندوق پکڑے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا حتیٰ کہ اس نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں پتھر کہو جاؤں گا یہ وہی نواز شریف ہے جس کے متعلق جب وہ گیا کلنٹن کے پاس تو یہ آرٹیکل ہے بروس لیڈل کا بڑا مشہور اس نے کہا کلنٹن کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑھاتا رہا کہ میری فوج نے میری پیٹ پیٹ میں گھڑا چھڑا گھوم دی ہے میں پاکستان نہیں جا سکتا مجھے جان کو خطرہ ہے یہ وہی نواز شریف ہے جس کو عدالت کو فیصلہ کرے یہ اس کو بھی گالی دیتے ہیں اگر اس کے حق میں نافیصلہ کریں عدالت پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور یہ پاکستان سے دوڑ جانے والے مفات پرستوں کے ٹولے کا سب سے بڑا سرخیل آدمی ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں بہادر آدمی ہے وہ آدمی جو ایٹمی دھماکے کرنے کی تقریب میں فوج اور ادارے اس کو گسیڑ کے لے کے آئے مہمان ادھاکار کے طور پر گسیڑ کے لے کے آئے اور یہ آپ پوری ہسٹریس کے پوپر گواہ ہے توبہ توبہ کر لیے ابھی چیمہ صاحب میں توبہ توبہ کر رہے ہیں ایک بات ایک بات سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے کیا نواز شریف اس ملک سے ڈیل کر کے نہیں باگے دس سال جواب ہے ییس کیا بروسڈل نے اپنے آرٹیکل میں نہیں لکھا یہ لگاری صاحب بیٹھے ہیں چلے نیوٹرل آدمی ہے ان سے بولیں کہ جو بروسڈل نے نواز شریف کی بہادری کے کسے لگاری تھا بہادری کے کسے آپ بلکل آج کے سیناریو میں دوسری صورتیں آ رہے ہیں اس وقت نواز شریف نے غلط کیا تھا نواز شریف نے ایک لیڈر کے طور پر ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میں دس سال ملک میں نہیں ہوں گا اور ابھی ڈیل نہیں کر رہے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اور چیمہ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں وہ بڑا بہادری آدمی ہے اور ابھی وہ ڈیل نہیں کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بہادری آدمی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نظیر لگاری صاحب فیصل عزیز اور سمیہ ایمان لے آئے ہیں کہ نواز شریف ٹیپو چلتہ کے متبادل ہیں بہادری اور بہادری اور بزدلی کا معاملہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے ہم انسانی جان کے ساتھ واپس نہیں جا سکتا خدا کا خوف کریں کیا اس سے منصوب کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ کہے جو بھی کہے میں یہ ارث کر رہا ہوں کہ میان نواز شریف نے دو ہزار میں دو ہزار کے دہائی میں جو شروع میں فیصلہ کیا تھا وہ ہم لیے سمجھتے ہیں کہ وہ معروضی طور پر کانونی طور پر درست نہیں تھا انہوں نے ایک بہت بڑا یہ کام بھی کیا تھا کہ اس وقت عوام کی بہت بڑی تحریک موجود تھی اور پلسنو نواز اس قیادت کر رہی تھی اس لیڈرشپ ان کی لیڈرشپ میں بڑا بہت بڑا جو ہے وہ ایک سیاسی حل چل پیدا ہو گی تھی اچانک وہ چلے گئے تھے اور اچانک ان نے ڈیل کی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں سیاستدانوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اس وقت وہ بیمار ہیں اور سچ مجھ بیمار ہیں ستاری بورڈ بھی کہہ رہا ہے اللہ ان کو سیحت جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیں مجھے بتا دیں جاتے جاتے بتا دیں اللہ ان کو سیحت دے لغاری صاحب کو لغاری صاحب آپ کو بھی سیحت دے اور میاں صاحب آپ کو بھی سیحت دے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی عام آدمی کی جو بیماری ہے اس کے کوئی ایسیت نہیں ہے وہ بیمار ہو اس کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے بس یہ سوال کے جواب دینے صاحب میں کلوزنگ کر دیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شخص کی جان قیمتی ہے وہ قید میں ہے وہ تھانے میں ہے وہ کسی بندی خانے میں ہے وہ گھر میں ہے وہ کسی شخص کی جان کی بھی اور جس کے پاس اپنی جان بچانے کا کوئی ذریعہ ہے یہ افسوس ہے کہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے ایک ایک آدمی کے پاس ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جسے ڈپرائیب کیا جائے کہ آپ کے پاس سیحت کے لیے کوئی وہ نہیں ہے آپ کیا فیصلیٹی نہیں ہے سب کے پاس ہونا چاہیے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں ہونے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جناب علف کے لیے ہونے چاہیے بے کلنی ہونے چاہیے سائم میں میں فیصل صاحب کا بھی ٹیک لے لوں جی فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں میرے سوال موجود ہے اگر کسی کو سہت کی سہولت چاہیے تو حکومت اب پابند رہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کے بارے میں اتنی زیادہ ٹچی ہے کہ ایک ایک وزیر جو چیف پتہ چلاتا تھا میاں صاحب کو علاج کیلئے باہر جانا چاہیے بلکل اسی طرح سے جو پاکستان میں تقریبا نوے ہزار یا ایک لاکھ کے قریب قیدی جیلو کے اندر ہیں سب کے لیے کمیٹی بنا کے علاج کا بندگوز کر رہے ہیں اور وہی فیصلیٹیشن دیں ان کو بھی اگر علاج یہاں ممکن نہیں ہے تو مل سے باہر بھی جو حکومت بسرہ صاحب بلکل آپ کا ٹیک سر آپ کی باری آپ کی باری سمیہ میں آپ کے آپ کے ٹیلیوین کے اوپر میں فیصل بائی کی بات کو یہ اون کر رہا ہوں اور آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے اور پنجاب گورنمنٹ نے پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کیا ہے جو جو سہولتیں نواز شریف صاحب اویل کر رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی جیلوں میں بند اور بالخصوص پنجاب اور کے پی اور مرکز کے اندر جو 87500 قیدی بند ہیں اگر وہ ان کو اویل کرنا چاہے تو ان کو اسی ایکول فوٹنگ کے اوپر یہ سہولتیں زبردہ عثمان سعید بسرہ صاحب ختم ہو گیا ہے ٹائم سر بہت شکریہ آپ کا نساچیبہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ فیصل عزیز خان صاحب شکریہ لگائی صاحب آپ کا شکریہ ناظرین جاتے جاتے بس یہی میاں صاحب کو اللہ صحت دے اور روبے صحت ہو کے وہاں سے جہاں بھی وہ جانتے ہیں امریکہ لندن علاج کے واقعے واپس آئیں اور اس معاملے کو سب کے لئے برابر ہونا چاہیے یقصہ ہونا چاہیے اللہ حافظ